ہلو نمسکار دوستو آج آپ کو ہم بتائیں گے ٹیلی میں کیا سیکھنا چاہیے ٹیلی کا سلیوز کیا ہے بہت سارے لوگ سے کمنٹس آتے ہیں کہ ٹیلی میں ہم کیا سیکھیں ٹیلی میں ہمیں کیا سیکھنا ہوتا ہے ٹیلی کا پروسیس کیا ہوتا ہے اس کا پروسیزر کیا ہوتا ہے اس میں اس کا محتو کیا ہے تو ہم آپ کو آج بتائیں گے ٹیلی میں کیا سیکھنا ہے اس کا سلیوز کیا ہے اس کی امپورٹنٹس کہاں پر ہے اس کا کیا یوز ہے کہہ لیے اس کو کیا جاتا ہے اس کو کرنے سے کس فیلڈ میں ہمیں جوب ملتی ہے یہ ساری جانکاری آپ کو ہم اس ویڈیو کے مادم سے بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا پورا دیکھیں اور دیکھنے بعد کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کس پر ویڈیو چاہیے کیسا ویڈیو ہونا چاہیے آپ کے لئے تو ویڈیو آپ کے سامنے ہیں ٹیلی سلیوز سب سے پہلے ہم جانتے چاہتے ہیں کہ ٹیلی کا جو بھی ہم پروسیسر ہوتا ہے پروسیزر ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لئے سب سے پہلے ٹیلی کا سلیوز امپورٹنٹ رکھتا ہے جو کہ سلیوز اس کے اکورڈنگ ہے اس میں ہے چیپٹر فنڈیمنٹل آف اکاونٹنگ اگر کوئی بھی کورس آپ کر رہے ہیں اس کا فنڈیمنٹل کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کورس کے بارے میں انیون ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو ٹیلی کا انٹرودکشن اکاونٹ سے ہوتا ہے اگر آپ کو اکاونٹ کلیر ہے تب ہی آپ جانیں گے کی اکاونٹ کیا ہوتا ہے اکاونٹ کے پارٹیسن کتنے ہیں کس طرح اکاونٹ سے کریڈٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے ڈیویٹ کیا جاتا ہے یہ ساری جانکاری آپ کو فنڈیمنٹل تیلی اکاونٹنگ فنڈیمنٹل کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے تجسے اکاونٹنگ ٹرمز اکاونٹنگ ٹرمز اس میں پڑنا ہے آپ کو اس کے بعد اکاونٹنگ ایس اپشن کونسپٹ اینڈ فرنسپل پڑنا ہے ایس اپشن پڑنا ہے کونسپٹ پڑنا ہے پرنسپل پڑنا ہے دبل اینتری سسٹم آف اکاونٹنگ ٹائپس آف اکاونٹ اکاونٹ کا اتنے پرکار ہوتے ہیں ان کا کیا یوز ہے کس چھتے میں کس ایکاؤنٹ کا فارمولا یوز کی جاتا ہے یہ ساری جانکاری آپ کو ایکاؤنٹس ٹائپ میں ملتے ہیں پھر اس کے بعد ہے دا گولڈین رولز آف ایکاؤنٹنگ سورس ڈاکومنٹس فار ایکاؤنٹنگ ریکارڈنگ آف بیزنس ٹرانجیکشن دا ایکاؤنٹنگ ایکویشن ریکارڈنگ آف ٹرانجیکشن ڤیروشنیدس سورسال بیرمان ہوڈنڈر دیرمان دیابید ڈرomes دیگید ڈریکارڈی Nano ڈی‌یوژیوج آف بیزنس줄 ریکارڈر جگر الجر бабیل لیزر چیز خیر werٹیم ان shrink сторحال ڈیوться ڈیر آف جگر ڈی ریو آف ڈیوییر ڈیویر maltrait اکاؤنٹس، کیس بک، پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، سنگل کولم کیس بک، ڈبل کولم کیس بک، دیز کولم کیس بک، پٹی کیس، پرچیز بک، پرچیز ریٹرن، سیلز بک، سیل ریٹرن، جرنل پروپور، کنٹرول اکاؤنٹ، فینینشیل سٹیٹمنٹ، ٹریڈنگ اینڈ پروفیٹ اینڈ لاؤس، ٹریڈنگ اکاؤنٹ، پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ، بیلنس سیٹ، ٹائپس آف ایسیٹس اینڈ لائیویلٹیز انکلویڈڈڈ ان بیلنس سیٹ، اس کے بعد کی، اتنا کچھ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے اس میں، یہ آپ، پھر اس کے بعد آتا ہے، مینٹیننگ چارٹ آف اکاؤنٹ ان ٹیلی ایار پی نائن، یہ چار گھنٹی کلاس ہوتی ہے، اس میں انٹروڈکشن مہتر رکھتا ہے، پھر getting started with tally ایار پی نائن، کیسے tally start ہوتا ہے، کیسے کیا کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہے، پھر mouse keyboard combination کی keyboard کو mouse سے چلا، تیلی کو mouse سے operate کرنا ہے، یا پھر keyboard سے operate کرنا ہے، پھر اس میں company creation without company creation، ہم کوئی work نہیں کر سکتے، اس کے بعد set company، company کیسے بن کے جاتا ہے، select company، select company سے company، ہماری پہلے سے بنی ہوئی ہے، اس کو کیسے open کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہے، alter details، اس کا مطلب ہوتا company میں کیسے ہم alter کرتے ہیں، کوئی correction کرنا ہوا یا پھر کوئی چیز نئی feed کرنا ہوا، تو alter details ہوتا ہے، F11 سے company features, F12 سے configuration, chart of account, laser, group, laser creation, single laser creation, multi laser creation, altering and display laser, group creation, single group creation, multiple group creation, display group and laser, displaying groups, display of lasers, deleting of groups and laser کی takeaways، اتنا کچھ ہوتا ہے آپ کا chapter 2 میں، پھر آتا ہے chapter 3 میں maintaining stock keeping units، اس میں بھی introduction ہوتا ہے، یہ کیا ہے، کیسے اس کو maintain کرنا ہے، پھر inventory master، IntelliRP9 creating inventory master, creating stock group, creating stock units، products، کسی product کی ماں پہ کے کئی units میں ہم ڈالتے ہیں، stock items، جو item ہوتے ہیں ہمارے، سب یہی سے بنایا جاتے ہیں، creation of godown، یہاں سے godown بنتا ہے، جتنے بھی مال آپ purchase کریں گے، سل کریں گے، ایک godown ہوتی ہے، اس سے کیا جاتا ہے، defining of stock opening balance، یہاں سے سکھیں گے، stock category report، پھر اس کے بعد وہی آپ کا ہے کی take ways، پھر آتے ہم chapter 4 پہ recording day to day transaction IntelliRP9 10 hours، اس کا introduction ہوتا ہے، پھر business transaction ہوتا ہے source documents for voucher recording transaction IntelliRP9 accounting voucher اب اس میں کیا ہوتا ہے، کتنے voucher ہوتے ہیں، یہ سب بتا جاتے ہیں تو پہلا ہوتا ہے آپ کا receipt voucher F6، اس کا shortcut ہے contra voucher ہوتا ہے F4, payment voucher ہوتا ہے F5, purchase کا F9, sell کا F8 پھر David voucher جس میں credit note ہوتا ہے یا control plus F8, journal voucher ہوتا ہے F7 اور پھر اس کے بعد آپ کا وہی processor ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے آپ کے chapter 4 کا پھول، اب آتے ہم chapter 5 میں account receivable and payable management اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کونس ہمیں کتنے receipt کرنے ہیں، amounts کتنے paid کرنے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو introduction اس کا بھی بہت ہی مہتر رکھتا ہے accounts payable and receivable یہ آپ دیکھیں گے display report کے مادم سے maintaining bills, details, bill کو maintain کرنا ہوتا ہے کتنا ہمیں کب لینا ہے کب دینا ہے یہ سرزانکاری maintain bill wise detail کرتا ہے activation of maintain bill wise details, future, new reference, against reference پھر اس کے بعد ہے advance اور on account stock category report changing the financial year in tell your opinion take away کی پھر آتے ہم chapter 6 MIS پہ اس کا بھی introduction مہت ہوتا ہے Advantage اس میں بہت ضروری ہوتا ہے Advantage of management information systems پھر اس کے بعد ہے tribalance tribalance سے business کے استثیتی پتہ کرتے ہیں جسے ہم ہندی میں چٹھا کرتے ہیں balance sheet, profit and loss, cash flow statement, rational analysis, books and reports, day, receipt and payments, purchase register, sell register, bills, receival and payable پھر اس کے بعد آتے ہیں chapter 7 جسے ہم کہتے ہیں ڈی ایش ٹی جو حال ہی میں مہدی جی نے لاغو کیا ہے تو اب سب سے زیادہ مہت اپنے آپ پر جیشٹی ہو جاتا ہے کیونکہ ہر جگہ ہر چھتر میں ہر کمپنی میں آپ کو جیشٹی apply کر دیا گیا ہے چاہے چھوٹا سا پروڈکٹ ہو چاہے بڑا سا پروڈکٹ ہو ہر چیز کیلئے جیشٹی ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ٹیلی پہ اب ہم جیشٹی کرنا سکتے ہیں تو یہ ٹیکس شیشن میں آپ کو جیشٹی ملے گا اس کا انٹرودکشن ہوگا کس پر ٹیکس کا کتنا نیردھارت کیا گیا ہے کس ورستو پہ ٹیکس لگایا جائے گا کس ورستو پہ نہیں لگایا جائے گا یہ ساری جانکاری آپ کو جیشٹی کے انٹرودکشن سے کرا جاتا ہے پھر goods and service ٹیکس جو ہوتا ہے اس کو ٹیلی میں آپ کو کیسے cut کرنا ہے کیسے اس کو لاغ کرنا ہے اپلائی کرنا ہے کسی پروڈکٹ پہ یہ ساری جانکاری یہاں سے آپ کو دی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہے chapter 8 recording voucher with TDS tax including تو یہاں پہ tax deducted ہے TDS جسے ہم income tax کے روپ میں بھی جانتے ہیں پھر اس کے بعد ہے basic concept TDS activation of TDS features TDS statery master configuration TDS and group level config config configuring TDS laser books of expense in purchase voucher TDS report اتنا کچھ سیکھنا ہوتا ہے اتنا کچھ سیکھنے کے بعد آپ کو بھی ٹیلی میں اس کے پہلے بہت سارے کچھ سیکھنے ہوتا ہے جو کی آپ کو سکھا جائے گا جیسے کی currency کس دیش میں کون سی currency apply ہوتی ہے کون سی currency لاغو ہوتی ہے اس کے بارے میں جان کریں پھر اسی میں آپ کو پڑھا جاتا ہے wear tax TDS 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 V Ramone SK Corb آپ کو سکھا جائے گا مینوفیکچرنگ کیسے کسی پروڈکٹ کو ہم مینوفیکچر کرتے ہیں اور کیسے ہم گوڑاؤن کرتے ہیں یہ ساری جانکاری آپ کو الگ سے دل جاتی ہے اسی میں تو بہت بہت دھنواد ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ہمیں بشواس ہے کہ آپ کو تیلی کے سلیوز میں کوئی بھی کنیفیزن نہیں ہوگی آپ کو پورا پورا سمجھ میں آیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیلی کا میں ایک ایک سلیوز ایک ایک پروسس ایک ایک کانسپٹ آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آؤں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں جسے کہ ہم آپ کو اپنا ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں اور بہت بہت دھنواد ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز کمنٹ لائک سسکرائب شیئر ضرور کریں سبزیو نے شکریہ پریز کیوسیزیں شکریہ چمیزمید تک اور گوھر سکتا پارے can معنی sendingisi شکریہ چندھیکíz شکریہ تک گوھر شکریہ سبزینا